یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو اچھا یہ ایک سید صاحب ہے ان کا سوال یہ ہے کہ لوگ جو ہے نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی یہ دیکھتے ہیں کہ سادات اکرام جو اہل بیت ہوتے ہیں وہ اکثر پریشان حال ہی ہوتے ہیں اور ان کے اندر زیادہ غربت بھی پائی جاتی ہے یعنی کوئی ایسے اسٹیبل بھی نہیں ہوتے یہ لوگ تو ایسا کیوں ہوتا ہے درود پاک تو تمام پریشانیوں کو دور کرتا ہے تو درود پڑھنے کے باوجود بھی آل نبی پر وہ لوگ پریشانی میں کیوں مختلف رہتے ہیں پہلی بات یہ ہے یعنی اس کے پیچھے تو کافی ساری حکمتیں ہیں کافی سارے فرامین ہیں حضور علیہ السلام کے اور پھر کچھ حدیثیں ہیں اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اور ایک سسٹم ہوتا ہے چین سسٹم ہوتا ہے دنیا کو چلانے کا کچھ بہت سارے پیچھے اس کے لوجک باتیں ہیں جن کو آپ کو سمجھنے کے لیے کسی اچھے اپنے علاقے کے یا تو اپنے پیرو مرشد کے پاس جائیں یا کسی اپنے علاقے کے کوئی صوفی صفت بندہ ہو جو آپ کو ان حدیثوں کے پیچھے کا مفہوم سمجھا سکے اور اصل میں اس کی حکمتیں سمجھا سکے رازوں کو سمجھا سکے جو ظاہری کتاب میں نہ ملے تو وہ آپ کو بہتر سمجھیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اہلِ بیعت جو ہے وہ پریشان یا پھر غریبی کے علم میں ہوتے ہیں دوسری بات یہ کہ لوگ اگر درودِ پاک پڑھتے ہیں یا کوئی عبادت کرتے ہیں تو اس کا ہرگیز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کا نفع ہاتھو ہاتھ ملنا چاہیے یا اس کا نفع ہاتھو ہاتھ ملے گا یہ کوئی شرط بھی نہیں ہوتی لوگ عبادت کرتے ہیں تاکہ قیامت میں جب ان کی نیکیاں تولی جائیں تو ان کے پاس نیکیاں زیادہ نکلیں اور ان کے گناہ کے مقابلے میں تاکہ ان کے لئے راستے بروز قیامت کے آسان ہوں دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اس حکم کے اوپر آپ کو جو ہے وہ عمل کرنا ہوتا ہے اور اس عمل کا نتیجہ آپ کو ہاتھو ہاتھ دیکھنے کے لئے ملے ایسی کوئی شرط ضرورت یا ضروری نہیں ہوتی تو یہ آپ کے اوپر قرآن پاک کا حکم ہوئے کہ نبی کے اوپر درود بھیجنا ہے حضور پاک کا حکم ہے کہ نبی اور آل نبی پر درود پاک بھیجنا ہے تو آپ کو اس حکم کی جو ہے وہ فرما برداری کرنی ہے اس حکم کو آپ کو پالن کرنا ہے اب اس کا نتیجہ ہاتھو ہاتھ آ جائے یہ ضروری نہیں ہے اب ایسا نماز ہے جو برائیوں سے لوگوں کو روکتے لیکن پھر بھی لوگ نماز پڑھنے کے بعد ہاتھو ہاتھ گانے باجے فلموں میں لگے ہوتے ہیں بلکہ ادھر زہر کی نماز پڑھی کھانے بیٹھے اور ہاتھ میں ریموٹ ہوتا ہے تو ٹی وی کے اندر خبروں کے نام پر چاہے کرکٹ کے نام پر یا فلموں کے نام پر لوگ دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں گناہ تو کیا نماز ان کی برائیوں کو ہاتھو ہاتھ نہیں رکتی تو کہ نماز کا کوئی نفع نہیں ہوگا تو عبادت کا نفع ہاتھو ہاتھ ملیا ہے ضروری نہیں اب کسی نے درود پاک پڑھا نبی پر آل نبی پر اور اس کا اثر تمام سادات پر ہاتھو ہاتھ ملے دیکھنے کو ایسا ضروری نہیں جو درود پاک پڑھ رہا ہے بروز قیامت اس کے مرتبے اور درجے بھی جو ہے وہ بلند ہوں گے اس کے خود کے لیے اپنے نام اعمال کا فائدہ کا سودہ ہے درود پاک پڑھنا دوسری بات یہ حکم کی فرما برداری ہے کہ اس کو حکم دیا گیا ہے کہ درود پاک پڑھنا ہے نبی پر اور آل نبی پر دوسری بات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ چیزیں جو ہیں ہمارے دنیا کے اندر وہ پیرلل چلتی ہیں کہ ایک چیز کے پائے جانے کے لیے دوسری چیز کا پائے جانا ضروری ہے مثال کے طور پر یعنی اگر دن ہے تو ظاہرے کے رات بھی ہوگی اب یہ ایک دوسرے کے ہے تو اپوزٹ لیکن کہیں نہ کہیں پیرلل ہیں کہ جتنے دن ہوں گے اتنی ہی راتیں بھی ہوں گی یعنی دس دن ہوں گے تو ظاہرے کے دس راتیں بھی گزریوں گی تبھی نیا دن نئی رات کے بعد ہی آیا ہوگا تو دن کا ہونا ساتھ کا ہونا اسی طرح نیکیاں بھی ہیں تو اس کے ساتھ برائی بھی ہیں نیکیاں اور برائی کا بھی پیرلل ہونے سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کی آزمائش ہو تو دنیا کے اندر اگر آپ کو بھیجا گیا ہے تو وہاں ایک آزمائش کئی طریقوں سے ہو سکتی ہے ایک تو یہ ہو سکتا ہے تیسرہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی خاص برائی سے منع کیا جائے کہ آپ کوئی برائی نہیں کرنی ٹھیک ہے تیسرے ایک مستحب درجے کے یہ ہو سکتے ہیں کہ کچھ ایکسٹرا آرڈنری چیزوں کے بارے میں ثواب کے بارے میں حکم دیا جائے اور دیکھا جائے کہ ہم سے محبت کرنے والا اس پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا حالکہ وہ چیزیں نیسیسری نہیں ہوتی تو یہی جو تیسرے درجے کی چیزیں ہیں جس کو حکم دیا گیا ہے کرنے کے لئے ان کو آزمانے کے لئے یہ سارے معاملات دنیا کے ہیں جس کی مثال آپ سمجھے کہ اہلِ بیت غریب ہوتے ہیں یا پریشان حال ہوتے ہیں تو وہ کس لئے سب سے پہلے اس معاملے کے اندر آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یاد رکھنی چاہئے کہ خود حضور نے اپنی اہلِ بیت کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ان کو بقدرِ ضرورت یا بقدرِ کفایت رسک عطا کر یعنی اللہ میری اہلِ بیت کو ضرورت کا رسک عطا کر بس تو یہ حضور کی دعا اہلِ بیت کے حق میں کہ ان کو صرف ان کی ضرورت کام ملے یعنی وہ غنی نہ ہوں انڈاریکٹلی یہ ہے لیکن کچھ ایکسپشنل کیس ہو سکتے ہیں کچھ ریئر چانس میں کہ کچھ ہو سکتے ہیں غنی لیکن ان کی بات نہیں ہوتی جنرلی بات ہوتی ہے کومن چیزوں کی جو اکثر پائی جاتی ہے اس کی بات ہوتی ہے تو اب حضور کا یہ دعا کرنا کہ میری اہلِ بیت کو بقدرِ کفایت رسک عطا فرمائے تو اگر آپ غنی نہیں ہو پاتے تو ظاہر ہے کہ آپ حضور کی اس زیرِ دعا ہیں آپ اس دعا کے اثر میں ہیں اس لئے آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہے اب اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں کہ خاص آپ کے لئے یہ دعا حضور نے کیوں کری کہ میری اہلِ بیت کو جو ہے وہ غربت عطا کرے یا میری اہلِ بیت کو ضرورت کا رسک عطا کرے اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دونوں جہان کے مالک ہیں وہ ان جہانوں سے واقف بھی ہیں کہ کہاں پر کیا نفع کا سودہ ہے اور خود آپ نے یہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ جو غریب ہے وہ امیروں سے آدھا دن پہلے یعنی پانسو سال تقریباً پہلے جنت میں چلے جائیں گے تو یہ ان کا پہلے جنت میں جانا سرکار کو معلوم ہے کہ جو غریب ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اگر میری اہلِ بیت امیروں میں ہوگی تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے لئے دوشواری ہوگی تو سب سے پہلے آپ یہ بھی حکمت سمجھ لیں کہ غریب جائیں گے تو اس اعتبار سے غریب ہونا ایک فائدے کا سودہ ہے یعنی ضرورت کے تحت مال ہونا غریب سے مراد میری یہ ہے کہ ضرورت کے تحت مال ہونا یہ فائدے کا سودہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ سرکار نے دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی یعنی سرکار نے قوم کے بارے میں یہ فرمایا کہ جو میری اہلِ بیت کی مدد کرے گا بروز قیامت میں اس کا صلح اس کو دوں گا یعنی سرکار خود اس کا بدلہ اسے عطا کریں گے اگر قیامت دنیا میں کوئی اہلِ بیت کی مدد کرے اور وہ اس مدد کا بدلہ ان کو نہ دے پائیں دنیا میں لیکن سرکار سے وہ بدلے کو طلب کر سکتے ہیں اب سوچیں کہ حضور علیہ السلام کسی کی وہاں پر فرمائش کو پورا کریں یعنی ایک نبی قوم کے کچھ لوگوں کے اگر فرمائش کو پورا کریں تو وہاں پر ان لوگوں کے لئے وہ کتنے فقر کی بات ہوگی جس کو آلہ حضرت نے ایک شہر کے اندر بھی فرمایا کہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہوا کیا ہی زوکفزہ شفاعت ہے تمہاری واہوا تو اس اعتبار سے ان لوگوں کو وہ درجہ حاصل ہوگا دوسری بات اگر آپ اس دعا کے اندر غور کریں گے کہ سرکار کا یہ فرمانا کہ جو میری اہلِ بیعت کی مدد کرے گا میں برز قیامت اس کا بدلہ اسے عطا کروں گا تو مدد کس صورت میں کی جا سکتی ہے جبکہ اہلِ بیعت مدد کی حق دار ہو اور مدد کی حق دار اس صورت میں ہوگی کہ جب وہ زیادہ امیر نہ ہو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کروڑ پتی کے وہاں راشن لے کے جائیں اور اس سے کہیں کہ آپ اپنے بچوں کو یہ راشن وغیرہ کھلا لیں کیونکہ اگر کوئی شخص پہلے سے امیر ہے تو اس کو آپ کی مدد کی ضرورت کیا تو سرکار نے کہا کہ جو میری اہلِ بیعت کی مدد کرے اب اگر اہلِ بیعت ہی سارے امیر ہو جائیں لکھ پتی کروڑ پتی ہو جائیں تو پھر آپ ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں یعنی آپ کسی ایسے شخص کو ہی تو کھانا کھلائیں گے کہ جو کھانے کا طلبگار ہو اور اس پہ کھانا نہ ہو یا اس کے گھر میں راشن نہ ہو آپ اسی کے تو بیوی بچوں کو جا کے راشن دیں گے اس کے گھر میں راشن بھریں گے جس کو ضرورت ہوگی اب اگر ضرورت مند ہی نہیں ہوں گے تو آپ راشن کس کو دیں گے تو پھر اس دعا کا کیا مائنہ رہ جائے گا کہ سرکار نے فرمایا میری اہلِ بیعت کی مدد کرو تو یہ ایک آزمائش کی دنیا جگہ ہے اور آزمائش کے لیے اہلِ بیعت کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ضرورت کا مال دیا باقیوں کو اگرچہ ان کے مقابلے امیر کیا پھر حضور نے فرمایا کہ اب ان کی کون مدد کرے تو یہ ایک آزمائش کی جو ہے وہ مقام ہے آپ اس کو دوسرے نظریے سے ایسے سمجھے آسام طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ڈائی پرسنٹ زکاة دینی ہے غریبوں کو یعنی آپ زکاة دیں تو یہ آپ کے لیے کیا ایک آزمائش ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے پیسے والوں کو مال دیا اور پھر حکم دیا کہ آپ اپنے مال کا جو شرطیں پائے جائیں اس کے باوجود آپ کو ایک غریب کی آنی مدد کرنی ہے ڈائی پرسنٹ چالیس میں حصہ نکالنا ہے اب آپ امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور یہ حکم دیا کہ غریب کی مدد کرنی ہے اب اگر دنیا میں کوئی غریب اللہ تعالیٰ بنائی ہی نہ کسی کو غریب رکھے ہی نہ آپ یہ مدد کیسے کر پاؤ گے تو یہاں پر آزمائش کا جو پیمانہ وہی ختم ہو جائے گا تو کسی بھی چیز کے آزمائش ہونے کے لیے سامنے جس چیز پر آزمائش کی جانی ہے اس کا پایا جانا بھی ضروری ہے میں نے کہاں بھی دونوں چیزیں پیرلل چلتی ہیں یعنی دن ہوگا تو رات ہوگی تو اگر آپ کو زکاة عطا کرنے کا حکم ہے تو ساتھ میں دنیا میں غریب کا ہونا بھی ضروری ہے اگر غریب مخلوق ہوگی نہیں تو آپ زکاة عطا نہیں کریں گے پھر تو آپ کیا بروزے قیامت مال سارا لے جا کے بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مال تو ہوتا دینے تو کوئی ملے ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے کہ ملے گا کہاں سے میں نے بنایا ہی نہیں جب غریب جب وہ غریب ہو گئی نہیں تو آپ کو پھر یہ حکم کا معنی ختم ہو جائے گا یعنی اس کی ویلیو ختم ہو جائے گی کہ کوئی امیر ہے نہیں اگر سارے امیر ہیں کوئی غریب ہے نہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے رہ گے غریبوں کو دو جب ہے نہیں تو کہاں سے دو تو پھر اس حکم کی کوئی ویلیو بچے گی نہیں ٹھیک ویسے اگر اللہ تعالیٰ لگائے کہ شراب سے دور رہنا ہے شراب نہیں پینے ہو دنیا میں شراب پیدا ہی نہ ہو تو پھر آپ کہو گے اس حکم کا مطلب ہی کیا بچا پھر یعنی جب شراب ہے ہی نہیں تو روکا کس چیز سے گیا تو پھر دوسری بات ہے کہ آپ کی آزمائش کہاں پہ بچی یعنی آپ تو کہو گے کہ جی میں تو شراب پی نہیں تو پیتے کہاں سے تھی نہیں اب ہوئی نہیں اب تھی ہی نہیں تو پی کہاں سے تو آزمائش اسی صورت میں ہوگی کہ جب اس کے کمپٹیشن میں دوسری چیز موجود ہو یعنی شراب کو پیدا کر کے یا شراب بنا کر یا شراب وجود میں لاکر اس کے بعد یہ حکم ہوا کہ اس کو نہیں پینا تو اب شراب کا پایا جانا ضروری ہے تب ہی آپ کی آزمائش ہوگی کہ آپ اس پر عمل کرتے ہو یا نہیں اسی طرح جب آپ کو مال دیا گیا تو زکاة دینے کے لیے غریب کا ہونا ضروری ہے تاکہ یہ تے کیا جا سکے جانچا جا سکے قیامت میں لوگوں کو کہ انہوں نے زکاة دی ہے یا نہیں ٹھیک ویسے جو سرکار نے دعا کی کہ میری اہلِ بیت کی جو مدد کرے تو مدد اسی صورت میں ہوگی جب وہ مدد کے لائق ہوں گے تو اسی لئے حصول نے فرمایا کہ اللہ تعالی میری اہلِ بیت کو کفایت والا رزق عطا کر بس پھر لوگوں سے کہا کہ کون ان کی مدد کرے گا تو یہ ان کے لیے آزمائش ہے اب جو مدد اگر کرتا ہے آپ کی یا آپ جیسے ہوگی تو ظاہر ہے کہ بروز قیامت وہ اپنے نامایا مال کو اچھا کرتے ہیں کہ سرکار سے مطالبہ کرنے کے لیے اپنے معاملات کو بڑھاتے ہیں کہ وہ اس کا بدلہ لے سکیں گے تو یہ ایک آزمائش ہے دنیا کا ایک چین سسٹم آپ اس کو سمجھ لیں کہ زکاة دینی ہے تو غریب بھی ہوگا شراب ہوگی تب ہی اس سے بچنے کا حکم ہوگا یعنی نیکیاں ہوں گی تو ساتھ میں برائیاں بھی ہوں گی اور اس کے بعد ہی بچنے کا حکم دیا جائے گا کہ اس سے بچنائیں تو اس ساری حکمتیں ہیں کہ ان کو غریب بنایا گیا پھر لوگوں سے ان کی مدد کیلئے کہا گیا تو دوسری بات یہ کہ اب آپ کہیں گے کہ بھئی جتنی فیسلیٹی دوسروں کو دے دی گئی تو ہمیں کیوں نہیں دی گئی تو اس کے پیچھے حکمتیں میں نے کہا کہ بہت ساری ہیں آپ کو کسی اچھے کابل صوفی صفت شخص سے جا کے سمجھنا ہوگا ورنہ آپ غور کریں کہ میدانِ کربلا کے اندر اہلِ بیت کا تمام گھرانہ وہ شہید کیا گیا تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ سرکار دعا کرتے میری اہلِ بیت کی حفاظت کیلئے تو بچ جاتے لیکن ایسا نہیں ہوا اس سے ہوتا کیا کیونکہ یہ اسلام دینِ اسلام ہمیشہ باقی رہنے والا مذہب ہے یعنی جب تک دنیا رہے گی یہ مذہب ہمیشہ باقی رہنے والا ہے تو کل کو میں بھی پوسیبل کہ کوئی شخص ایسا ہوتا کیا دیکھو تمہارے نبی نے تو اپنے گھر کو بچانے کے لئے دعا کر لی کہ ان کو کچھ نہ ہو اس لئے وہ لوگ بچ گئے اگر وہ نبی تھے قوم کے لئے تو پہلے اپنے گھر کی قربانی دیتے تو ان ساری باتوں کے لئے کہ کل کو دنیا میں کوئی ایسا کھڑا ہو کے نہ بولے کیا تمہارے گھر والے تو ان کے تو بچ گئے تھے اس لئے حضور علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کی قربانی دی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہیں کی کہ میری اہلِ بہت کی حفاظت کر یہ اس طرح کے معاملے کیونکہ انہیں کہا کہ ٹھیک انہیں شہید کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں نبی اور آلِ نبی ہی اگر اپنی جان یا مال یا دوسری چیزیں کو قربان نہ کریں تو پھر کون اس کا زیادہ حق دار ہوگا تو یہ ساری باتیں بھی ہیں حکمت کے تحت ٹھیک ویسے اگر حضور علیہ السلام چاہتے تو کہ یہ دعا نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ میری اہلِ بہت کو غنی کر دیں اگر ان کو غنی کرتے تو پھر دوسری مشکل ہے تھی کہ لوگوں کی آزمائش کیسے ہوتی کہ ان کی مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے اور پھر کوئی ایسا حاسد جو دین اسلام کا حاسد ہوتا وہ اعتراض بھی کر سکتا تھا کہ ار آپ کے نبی نے اپنی اولاد کے لیے غنی ہونے کی دعا مانگ لیا یعنی اپنے اپنے گھر کا معاملہ ہر آدمی پہلے دیکھتا ہے اسی رسم کو توڑنے کے لیے سرکار نے اپنے گھر والوں کو پہلے پریشانی کے اندر مطلب معاملہ کیا کہ ان پر آزمائش کا معاملہ کیا کہ اللہ رسول کی آزمائش میں سب سے آگے نبی اور آلِ نبی رہتے ہیں اس کے بعد قوم رہے گی تو ان کو دیکھنے میں یہ فقر محسوس ہوگا کہ ہاں جس دین کے لیے اہلِ بیعت شہید ہو گئے اور حضور علیہ السلام نے پہلے اپنے اہلِ بیعت کی قربانی دی پھر دعا بھی ان کی امیری کیلئے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے ان کیلئے یہی دعا کیلئے وہ ضرورت کا رسک دے تو تاکہ کوئی اتراز نہ کر سکے اور تمہارے نبی نے اپنے گھر کا معاملہ پہلے دیکھا تو یہ بھی ایک ان کی وجہ تھی دوسری یہ کہ آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ دو چیزیں جمانی ہوتی جو دنیا کے اندر تمام معاملات آسان جس کے ہوں گے بروز و قیامت ہو سکتا ہے کہ اس کے لئے مشکلے ہو جائیں تو جس نے دنیا کے اندر تکلیفیں اٹھائی ہوں گی دنیا کے اندر آزمائش میں رہا ہوگا تو وہ وہاں پر آسانیوں میں رہے گا قیامت کے دن جس نے دنیا میں زیادہ کھایا پیا ہوگا وہ وہاں بھونکا رہے گا جو یہاں زیادہ پیے گا وہ وہاں پیاسا رہے گا تو یہ چیزیں اپنے حدیثوں میں سنی ہوں گی کہ دو چیزیں جمانی ہوتی اب ظاہر ہے کہ اگر اہل بیت کو تمام جو ہے سہولیتیں اس دنیا میں عطا کر دی جائیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے لئے کلکو معزمائش کا سبب نہ بن جائے اور سرکار نے فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوا اپنے رب سے کہ جب تک میری تمام اہل بیت کو جنت میں نہ لے جاؤں یہ دوزخ سے ان کو مطلب نہ بچے دوزخ میں تو خیر جانے کا معاملہ نہیں ہے کہ جنت میں ان کو نہ لے جاؤں تو سرکار کا یہ دعا کرنا کہ میں اس وقت راضی ہوا کہ جب میری اہل بیت کو میں یعنی میری اہل تمام اہل بیت کی شفاعت حالانکہ ہر نبی اور ان کی آل شفاعت کرے گی ہر نبی اور ان کی آل شفاعت کرے گی ایسا روایتوں کے اندر ملتا ہے لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کیونکہ اس دور میں کچھ ایسا معاملہ ہوا تھا روایت بڑی ہے بھی بیان کرنا نہیں چاہتا میں باتیں اس طرح کی کوئی ہوتی تھی کہ حضور علیہ السلام کی کہ شفاعت اہل بیت کو پہنچے گی تو ان کو مخاطب کر کے سرکار نے فرمایا تھا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے کیا وہ سمجھتے ہیں کہ میری شفاعت میری اہل بیت کو نہیں پہنچے گی یعنی انہوں نے دو قبیلوں کے نام بھی فرمائے حکم اور حا کے بارے میں کہ میری شفاعت تو فلا فلا قبیلے تک کے لوگوں کو پہنچے گی تو جب میری شفاعت ان ان لوگوں تک کو پہنچے گی تو کیا میرے گھرانے والوں کو نہیں پہنچے گی میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا کہ جب تک میں اپنی اہل بیت کو جنت یہ بخشوا نہ دوں یہ جنت کے اندر نہ لے جاؤں پھر اہل بیت کو شفاعت کا حق بھی دیا جائے گا اب دو چیزیں جمع ہونے سے میری مرادیتی کہ اگر آپ ساری چیزیں دنیا میں لے لیں گے تو آخرت کے اندر معاملات اٹکیں گے تو آخرت کے اندر آپ کو ایک اچھی جو ہے نا آثورٹی ملی ہے شفاعت کرنے کی تو جو دنیا کے اندر پریشان حال ہیں آپ ان کی پریشانی آخرت کے اندر نبی اور عالی نبی کو شفاعت کا مقام دیا جائے گا دوسرے لوگوں کو بھی دیا جائے گا تو وہ لوگ شفاعت کریں گے تو اب یا تو آپ دنیا کے اندر مال و دولت چن لے کے آپ کو کروڑ پتی بنا دیا جائے پھر آپ وہاں آپ کے خود کے حساب کے لالے پڑ جائیں یا پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو یہاں ضرورت کے تحت تو اللہ تعالی نے دیا ہی ہے ساتھ میں بروز قیامت آپ کو شفاعت کا موقع دیا جائے گا کہ آپ قوم کی شفاعت کریں گے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ مطلب میرے کو میں غریب ہوں یا اہلِ بیت غریب کیوں ہوتے ہیں آپ یہ سوچیں کہ آپ اس گھرانے سے ہے کہ وہاں امیری غریبی معنی نہیں رکھنی آپ قوم کے لیے دین اسلام کے لیے جیسے آپ کے بڑے بولے کرتے آئے ہیں آپ کا جذبہ بھی وہی ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس خود کا کھانے کا ہو یا نہ ہو آپ اپنے حصے کا بھی دوسرے کو دے دیں اگر وہ ضرورت مند یہ اس گھرانے کی روایت چلتا آیا ہے یہ اس گھرانے کی روایت چلتی آئی ہے تو آپ کو وہی جذبہ اور وہی دل رکھنا چاہیے اس معاملے میں مایوس نہیں ہونا چاہیے دوسری بات آپ کی مایوس ہی کوئی معنی زیادہ رکھتی بھی نہیں ہے کیونکہ جب سرکار کی دعا ہے کہ میری اہلِ بیت کا ضرورت کے مطابق علم مال عطا فرما تو پھر وہ دعا تو ظاہرے کے اثر لانی ہی ہے تو یہ آپ کی غریب ہونا یا اہلِ بیت کا غریب ہونا لوگوں کی آزمائش کا بھی ایک ذریعہ ہے کہ مدد اسی صورت میں ہوگی کہ وہ ضرورت مند ہوں گے تو مدد ہوگی امیر کی مدد نہیں ہوتی بات صورت میں ہو سکتا ہے کہ فائنینشلی کے علاوہ دوسری مدد ہو سکتی ہیں لیکن وہ چانسز بھی تھوڑے کم ہوتے ہیں اکثر مدد سے مرادی ہوتی ہے کہ ہاں گھر کے اندر معاملات کو جو ہے صحیح چلانے کے لیے فائنینشلی ضرورت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو اسی لیے جو ہے لوگ درود پاک پڑھتے ہیں اور دعا اور درود سے ہاتھ ساتھ ٹلتے ہیں عمر دراز ہوتی ہیں خود لوگوں کے مرتب قیامت میں بلند ہوتے ہیں ان کی پریشانیہ دکھ تکلیف دور ہوتی ہیں اور یہ چیزیں نظر نہیں آتی اب کوئی دعا کرے ہو سکتا اس دعا کا اثر کب آئے آج آئے کل آئے پرسو آئے دس سال بعد آئے اس کا کوئی ایسا معاملات بیماری تھی جو صحیح ہو جائے تو ہو سکتا ہے یہ بھی دعا کا اثر ہو تو اس سے بھی معایس نہیں ہونے چاہیے کہ دعا کری وظیفے کرے اثر نہیں آئی درود پاک پڑھا پھر بھی پریشان حال ہیں تو ان کا اثر کہیں نہ کہیں بندوں کے جو ہے وہ نام اعمال میں کہیں نہ کہیں کنیکٹ رہتا ہے اور پھر جو دعا یہاں قبول نہیں ہوگی وہ بروز قیامت جب اس کا صلح ملے گا تو بندہ یہ حسرت کرے گا یہ بھی حدیث پاک کا خلاصہ میں ارز کر رہا ہوں کہ بروز قیامت پھر بندہ حسرت کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہیں ہوتی آج تو یہ حسرت لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے ایسا ویسا لیکن جب قیامت میں وہ قبول نہ ہوئی دعاوں کو جو رکھا گیا ہے پھر جو ان کا بدلہ ملے گا تو لوگ کہیں گے کاش یہا ہوتا میری ایک بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی اللہ تعالی ایک بھی آج سب کا یہاں جو بدلہ ملتا وہ زیادہ اچھا ہے تو جو دعا کری قبول نہیں ہوئی وہ کبھی بھی خالی نہیں ہے یہاں نہیں ملتا ٹھیک ہے لیکن وہاں ضرور ملے گا تو شفاعت کا درجہ لینا یہ مال لینے سے زیادہ اچھا ہے میرے حساب سے تو تو یہ معاملات ہیں آپ ان پہ اگر غور کریں گے میری بات تو پہ تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا مطمئن ہو جائے گا کہ ہاں کیوں سادات اکرام اکثر آپ نے دیکھا ہے جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ پریشان ہوتے ہیں اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ ان کی پریشان ہونا لوگوں کے نام آیا مال کو اچھا کرنے کے لیے لوگوں کے آزمانے کے لیے ان کے مرتبوں کو بڑا کرنے کے لیے اور اس کے اندر ایک چیز آپ اور بھی اگر غور کریں گے نا کہ جیسے زکاة کا حکم دیا ڈھائی پرسنٹ کے زکاة غریب کو دینی ہے اس کے اندر ایک باؤنڈیشن بھی لگائی کہ زکاة سادات کو نہیں دینی ہے ٹھیک ہے اب یہ باؤنڈیشن بھی آزمائش کئی تو ایک پیمانہ ہے نا اس سے بھی تو آزمائش ہے کہ اگر آپ زکاة کا مال اہل بیت کو دیتے تو قیامت میں آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے تھے کہ میں نے اہل بیت کی مدد کی کیونکہ پھر تو وجہ یہ ہوتی کہ اگر آپ نہیں کرتے تب بھی زکاة تو دینی ہی تھی تو زکاة ڈھائی پرسنٹ دینی تو نیسیسری تھی اس میں اہل بیت کو دے کر کوئی خاص بندے نے کمال نہیں کیا ہوتا یعنی زکاة کسی اور بندے کو دو پھر جو مال بچے اس سے اہل بیت کی مدد کرو یعنی آزمائش کے ڈبل پیمانہ کے کون سواب کا زیادہ حق دار ہے کہ اللہ رسول کی راہ میں اس کے فرمان کے مطابق چلے تو اگر ایسا ہوتا کہ زکاة اہل بیت کو دی جاتی تو پھر یہ سوال ہوتا کہ اگر کوئی کہتا میں نے زکاة تھی تو پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ زکاة اہل بیت کو دی وہ تو دینی تھی اہل بیت کو نہ دیکھ کر نہ دینے کا حکم کے اندر بھی یہ حکمت ہے اللہ رسول کی کہ زکاة کے علاوہ مدد دیکھی جائے کون کیونکہ زکاة تو پھر بندہ یعنی آپ سمجھ گئے میری بات کے نیسیسری تھا وہ تو دینا ہی تھانے دائی پرسنٹ اس کے لیے کوئی ایکسٹرارڈنری حکم تو تھانے کہ وہ دو مدد و مرضی انہوں نے دیے تو ان کو نہیں دینی ان کو دینی دینی تو تھی تو وہاں بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا تھا کہ میں نے اہل بیت کی مدد کی کیونکہ یہ پوری طریقے سے کمپلیٹلی ہیلپفول ہونے ہی رائے کہ ہم نے زکاة دے کر اہل بیت کی مدد کی کیونکہ زکاة ہر صورت میں عدا کرنی تھی تو اس لیے زکاة کے علاوہ یہ حکم ہوا یعنی زکاة کو ان کے اوپر ناجائز اور حرام قرار دیا گیا کہ ان پر زکاة نہیں ہے لیکن پھر بھی مدد کی حضور علیہ السلام نے دعا کی اور پھر جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ نے اتنا مشہور واقعہ جو آپ نے علماء سے باہرہا سنا ہوگا کہ اہل بیت کے خاطر مدد کی خاطر ہی ان کو جو مقام و مرتبہ ملا یوٹیوب کے اوپر بعد میں سن لیں اور پھر سرکار کا بھی یہ فرمان کہ میں آپ کو اس تبلیق کے بارے میں کوئی چیز آپ سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا صرف دو چیزوں کو مطالبہ کرتا ہوں یعنی ایک چیز کا مطالبہ کرتا ہوں وہ ہے میری اہل بیت کی محبت کہ جو اس حال میں ہم سے ملے گا یعنی جو فوت ہوگا پھر ایک لمبی روایت ہے کہ اس کا معاملات کیا کیا ہوں گے اور جو ان سے بغض اور حسد رکھ کے فوت ہوگا ان کے معاملات کیا کیا ہوں گے تو حضور علیہ السلام نے صرف اہل بیت کی محبت ہی مانگی اسی وجہ سے اب یہ سوچیں کہ اگر حضور علیہ السلام یہ کہیں کہ میں اہلِ بیت کی محبت طلب کرتا ہوں اور اہلِ بیت سارے امیر ہوں اب اگر کوئی اس نیت سے ان سے ملنے جائے کہ وہ اہلِ بیت ہیں ہم ان کی تعظیم کے لئے جاتے ہیں تو کئی نہ گئی دل میں وسوس آیا گیا اور پیسے والا اس لئے جا رہا ہے یعنی بہت ساری انڈائریکٹ لیا آپ کہیں تو حکمتیں ہو سکتی ہیں کہ اہلِ بیت کے غریب ہونے میں بہت ساری اب ظاہر ہے آپ کسی پیسے والا اگر آپ کا دوستیں ملنے جاتے ہیں تو لوگ باتیں بناتے ہیں نا کیا وہ پیسے والا ہے اس لئے لوگ اس سے زیادہ ملتے جلتے ہیں یا وہ پیسے والا اس لئے لوگ اس کو زیادہ دعوت دے کے بلاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پر بھی یہ کہیں نہ کہیں لوگوں کے ذہن میں آ جائے کہ اہلِ پتہ نہیں بدغمانی کریں کہ لوگ اہلِ بیت سے ملنے جا رہے ہیں یا وہ مالدار ہے اس لئے ملنے جا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں اہلِ بیت سے ملنے کا معاملہ رہے گا کہ وہ غریبی میں رہے گا یا ان کی مدد کا معاملہ رہے گا تو اس کے لئے بھی غریب ہونا شرط ہے یہ ساری باتیں اور یہ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ کبھی گمراہ بھی نہیں ہوں گے دو چیزوں کو تھامے رکھنا کبھی گمراہ نہیں ہوں گے جس میں سے ایک فرمایا کہ قرآن پاک کو دوسرا میری اہلِ بیعت کو کہ جو ان کے ساتھ جڑا رہا ان کے ساتھ رہا یا ان سے باوستہ رہا وہ کبھی گمراہ یہ حدیث کے اندر سنت کا ذکر ہے لیکن اہلِ بیعت کا بھی خصوصیت کے ساتھ ذکر ہے کہ وہ گمراہ نہیں ہوگا یعنی جو میری اہلِ بیعت کے ساتھ رہے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا تو یہ کہ نبی کی دعا کا اثر کا ہونا ایک الگ چیز ہے اور پھر اہلِ بیعت کا علمِ دین یا دینِ اسلام کیلئے قربانیاں دینا یہ ایک الگ موضوع ہے آپ اس پہ جب غور کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ نبی علیہ السلام نے جو بھی باتیں کہیں ہیں اس کے پیچھے کچھ گہرے راز کچھ حکمتیں تھے کچھ حاسدین کے اعتراضوں کے پہلے سے ہی جواب تھے کچھ مخالفین کے اعتراضوں کے پہلے ہی سے جواب تھے کہ کل کو وہ کسی معاملے میں اعتراض نہ کریں کہ آپ نے تو اپنے گھر والوں کے لیے دعا کر دیا امیروں نے باقیوں کو قوم کو چھوڑ دیا کل کو اسی بات نہ ہو اس لیے باقی قوم کے لیے ایک اچھا سودا دے دیا کہ میری اہلِ بیت ہے آپ ان کی مدد کر کے اپنے درجوں کو بلند کر سکتے ہو مجھ سے شفاعت لے سکتے ہو یا میں اس کا قیامت میں صلح دوں گا یا میری اہلِ بیت کو شفاعت کا خصوصی حق حاصل ہوگا پھر بروزِ قیامت جو ان سے محبت کرنے والے یا ان کی مدد کرنے والے ہوں گے وہ ایک طرف ہوں گے اور حسد رکھنے والے یا ان کو تکلیف پہنچانے والے وہ ایک طرف ہوں گے اس محبت کی بنا پر پھر فیصلے بروزِ قیامت انشاءاللہ تعالی کیے جائیں کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ جائے گا